Thank you so much خدا من مسیح کے نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام نوجوانوں پر خاص میسج ہے میرے دل پر ان دو سیشنز میں ہم بات کریں گے پہلی بات کو یار رکھیے بائبل مقدس پوری کی پوری یہ نوجوانوں سے بھری آپ پیداحش سے دیکھ کر مکاشفہ تک دیکھیں ہر کتاب میں ہر جگہ پر آپ کو نوجوان نظر آئے گا کبھی یوسف نظر آئے گا کبھی دعوت نظر آئے گا کبھی آستر کبھی روز کبھی سلیمان کبھی سمسون شاگرد اور تمام کے تمام نوجوان ہیں جن کو خدا نے قوموں کو سلطنتوں کو ملکوں کو دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے انجیل کے پیغام کے لیے اور بڑے بڑے کاموں کے لیے استعمال کیا تو آپ کی انکرچمنٹ کے لیے یہ ہی ہے کہ نوجوان خدا کی نظر میں ہیں جب خدا نے پہلا شخص بنایا آدم تو وہ نہ تو چھوٹا بچہ تھا نہ بڑا وہ نوجوان تھا اسی طرح ہوا بھی تو خدا نے اس دنیا کا آغاز ہی جوانوں سے کیا جب یوسف نسیح اس دنیا میں آئے تو خدا میں یسو مسیح خود جوان تھے جب انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تیس سال میں تینتی سال تک ایک نوجوان اور مسیح نے تین مردے زندہ کیے اور وہ تینوں جوان ایک کو تو مسیح نے کہا اے جوان اٹھ نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا ہے یائر کی بیٹی لازر اور مسیح کی نے جو شاگرد چنے وہ بھی جوان تھے اس لیے نوجوانوں پر خدا کی نظر لگی ہوئی ہے آپ چرچس کے اندر بھی میرے چرچ میں بھی سیونٹی پرسنٹ جوان لوگ آتے ہیں نوجوان بیٹے ہوتے ہیں اور نہ صرف چرچس کے اندر آپ کہیں پہ نہیں چلے جائیں مجھے ایک دفعہ جیل میں جانے کا اتفاق ہوا اچھا میں نے کچھ کیا نہیں تھا آپ ایسے گئے تھے عامل خدمت کے لیے تو میں نے ڈیٹھ سیل دیکھنا چاہتا تھا اور جیل کو میں نے دیکھا تو تمام جیلوں میں زیادہ تار کہتی جو تھے نائنٹی پرسنٹ وہ جوان تھے نوجوان ایک دو لوگوں سے میری بات ہوئی آپ یہاں کیوں ہیں انہوں نے کہا کیوں ہی میں کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا لیکن جس کے ساتھ میری دوستی تھی وہ بہت برا جا اور اس کی وجہ سے میں جیل میں اور اتنے سالوں میں تو اس طرح جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے جتنے سوسائیڈر گومبر پاکستان میں وہ ٹی میچری ہوتے آپ دیکھیں جوان ان کی برین ماشر کی جاتی ہے اور پچھلے دنوں کچھ میں ریپورٹس پڑھ رہا تھا خودکشیاں کرنے والے لوگ پاکستان میں اس سال کتنے تھے اور موسٹ لی ان میں جوان تھے اور یاد رکھئے کہ جوان جو ہیں یہ ہر جگہ پر خودکشیاں کیوں کر رہے چینوں میں کیوں ہیں کلیوں کے موروں پا کیوں ہیں اس کے کئی وجوہات ہیں لیکن ایک بات فرق کرتی ہے کلام کہتا ہے جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے یعنی جوانوں سے بھرک ہے اچھا جوانی کے فرزند ایسے ہے جیسے سبردست کے ہاتھ میں تیر اور دو زبردست ہیں اس دلیہ میں ایک زبردست ہے ہمارا خدا ون اور ایک زبردست ہے جو زبردستی کرتا ہے اور وہ ابلیس ہے کچھ جوان تو اس کے ہاتھ میں ہاں وہ بھی تیر ہیں لیکن وہ ان کو اپنی کمان میں اپنی ترکش میں اپنی مرزی کے ساتھ چلانا چاہتا تیر ان تیروں کو اس گلیکش میں جس میں وہ چاہتا ہے اور وہ بھی ایسا کر رہا ہے لیکن ایک زبردست ہمارا خدا ون ہے اگر ہم اس کی کمان میں اس کے ہاتھ میں اس کے ترکش میں اس کے ہاتھ میں آ جائے تو ہم اس دنیا میں فرق پیدا کر سکتے ہیں تو فرق یہاں سے شروع ہوگا کہ آپ کس کے ہاتھ میں کس کی کمان میں اور کس کے ترکش میں ہے آج نوجوانوں کے بہت سے چیلنج ہیں اگر میں یہاں پوچھنا شروع کروں تو بہت ساری باتیں آپ مجھے کہیں یہ بھی چیلنج ہے فائنینشل چیلنج ہے ایڈوکیشن کے چیلنج ہے کئی چیلنج ہیں ڈسکریمنیشن ہمیں اس ملک میں ہوتا ہے جابز نہیں ملتی حالات خراب ہے میں اکثر نوجوانوں کو جب پوچھا تو اس طرح کے ہی چیلنج وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ یہ ہوتا ہے ڈسکریمنیشن ہوتا ہے اگر آپ پڑ جائیں ہمیں جابز نہیں ملتی بہت سی چیزیں بہت سی مسائل نوجوان شیئر کرتے ہیں لیکن آج کچھ بنیادی باتیں جو کلام ہمیں کہتا ہے ان پر ہم غور کریں گے ایسی عزماشیں ایسے چیلنج جن کو ہمارے نوجوان فیس کر رہے گئے اور ایسے چیلنج جو ان کو تباہ کر رہے گئے ان کی زندگی ان کا مستقبل ان کی ایڈوکیشن ان کے دریمز ان کے خواہ ان کی پوزیشن اور ان کو جتنا یہ مسائل ڈیمیج کر رہے ہیں ڈسٹروئ کر رہے ہیں شاید اور مسائل نہیں کر رہے اور ان میں پہلی بات جس پر ہم غور کریں گے میں بائبل کی ورسز کے ساتھ اس کو شروع کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ نے کہا لیے تموتیوس کا دوسرا بات دوسرا بات اور اس کی بائیسویں آیت پر غور کریں گے یہ پہلا چیلنج ہے نوچوانوں کا کیا لکھا ہوا ہے جوانی کی خواہشوں سے پاک اور جو پاک دل کے ساتھ خدا سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی ایمان محبت اور صلح کا تعلق ہو خدا کے کلام پر خدا کی برگت ہو پہلا چیلنج جو نوجوانوں کے لئے ہے وہ ہے جوانی کی خشیں عزمشیں اتنی ہولناک عزمشیں اتنی پاورفل عزمشیں یہاں پر جو لسٹ آف یوت ہے اس کا تعلق ہے جنسی بیرہ روی کے ساتھ جنسی خشوں کے ساتھ اور نوجوان اس عزمش کو بہت بری طرح فیس کا رہے ہے یہ ایک بنیادی چیلنج ہے میڈیا ویب سائٹ موبائل ایسی ایسی چیزیں آپ کے ہاتھ کے اندر آپ کے پاس آپ کی پاکٹ میں ہے اس کے پیچھے جو دیمونک اثرات ہے جو آپ کی صحت پر آپ کی زندگی پر آپ کی ایڈیوکیشن پر آپ کے مستقبل پر آپ کی تمام چیزوں کو ایمپیکٹ کر رہی ہے ایفیکٹ کر رہی ہے بری طرح سا اور یہ اتنا سیکشوال ایموریلیٹی یہ اتنا اہم ٹاپک ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے اگر جب تک آپ اس کو بیبلیکلی انڈسٹینڈ نہیں کریں گے آپ بیبلیکلی اس کو آور کام نہیں کر سکتے یہ اتنی لسٹ ڈیزائر اتنی سٹرونگ ہے کہ اس میں بڑے بڑے لوگ ان تجربات میں سے گزرے سمسون نوچوال تھا ایک طرف تو اس نے شیر کو مارا لیکن دوسری طرف لسٹ نے اس کو ڈیفیٹ کر دیا داؤد ایک طرف تو اس نے چاہتی جولیت کو مارا لیکن لسٹ نے اس کو ڈیفیٹ کر دیا ایک طرف یوسف اس نے لسٹ کو آور کام کیا وہ خالب آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص داؤد میرڈ بیویاں ہر میں دولت سب کچھ ہونے کے باوجود گر گیا اس آزمائش میں سمسون گر گیا اس کا مطلب ان دونوں اور دیگر سٹوری سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ لسٹ جنسی بیراروی اور سیکچوال اموریلیٹی یہ حقیقت ہے یہ کسی کو بھی کسی بھی جگہ پر اور کسی کی زندگی میں بھی داخل ہو سکتی اور اس کو نقصان پنچا سکتی ہے اور نہ صرف اس کو اس کے گھر کو اس کے ریلیشنشپ کو اس کی منسٹری کو اس کی زندگی کو اس لئے اس ذہن کو اس گناہ کو اس آزمائش کو سمجھ بہت ضروری ہے اور میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کی کہ وہ اس کو سمجھیں دوزار پندرہ میں جب گوگل کی ریپورٹ آئی میرے پاس گوگل کر کے دیکھ رہے ہیں دوزار پندرہ کی ریپورٹ تو ہر سال ریپورٹ آتی ہے کہ دوزار پندرہ کی ریپورٹ میں یہ تھا کہ سب سے زیادہ پورنو گرافی ہم سمجھتے ہیں یورپ میں بدکاری عام ہے نمبر ون کنٹری جس میں انہوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں پورنو گرافی جنسی ویب سائٹ اور فلم جس ملک میں دیکھی گئی وہ پاکستان ہیں یہ ریپورٹ تھی گوگل کی تو اس کا مطلب ہے ایسا ملک جہاں پردہ ہے ایسا ملک جہاں بہت سی رسٹرکشن ہیں ایسا ملک جہاں پر آپ باہر بدکاری کو نہیں دیکھیں گے لیکن ہیڈن ہے وہ شیدگی میں ہے چھپ کے ہے اور دنیا کے ٹاپ ترین ملکوں میں پاکستان کا نام تھا تو یہ چیلنج نوجوانوں کے لیے ہر وہ نوجوان جس کے پاس موبائل ہے انٹرنیٹ تک جس کی رسائی ہے تو اب ہم اس طرف آتے ہیں خدا کا خادم پلوس تموتھیس کو کہہ رہا ہے ایک پاسٹر کو اور ایک نوجوان پاسٹر کو خادم کو جو افسس کے چرچ میں پاس بانی خدمت کر رہا تھا تو پھر اندازہ کیجئے اس کو پلوس کہہ رہا ہے کہ جوانی کی خشوں سے بانگ اور میں اکثر اپنے چرچ میں جب میں ایسے دیتا ہوں تو یہ بھی یہ میں ساتھ ضرور کہتا ہوں میں نے کہا یہ آیت بوروں کے لیے بھی ہے جوانی کی خشوں سے باگ یہ صرف نوجوانوں کے لیے نہیں ہے یہ بوروں کے لیے بھی ہے تو جنسی لسٹ جو ہے یہ جڑھ ہے جس تعلق ہماری پرانی گناہ اندہ سرشت کے ساتھ ہے میں صرف یہی بتانا چاہتا کہ یہ کتنی بڑی پرابلم ہے اب ہم غور کریں گے کہ اس پرابلم کی جڑ کہا پر ہے یعقوب کیا کہتا ہے ذرا دیکھئے پہلا بات اس کی چون نہیں آئی ہے یعقوب تفات اب غور کیجئے گا چوبی آئی میں یعقوب کہتا ہے ہاں ہر شخص کتنے شخص اس کا مطلب ہے ہر شخص اپنی ہی خشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر ازمایا جاتا ہے پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے غور کیجئے کہ کسی بھی شخص اینڈ موت پر ہے لیکن اس کا آگاز کہاں سے ہوتا ہے ایک خواہش سے جو پیدا ہوتی ہے اٹھتی ہے بڑھتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے اور پھر حاملہ ہوتی ہے اور گناہ کو جنم دیتی ہے اور گناہ جاتا ہے تو موت پیدا کرتا ہے یعنی it is end اسی طرح کوئی شخص جب گر جاتا ہے جب مر جاتا ہے روحانی موت جسمانی موت یا ختم ہو جاتا ہے تو وہ اچانک نہیں ہوتا سڈن نہیں ہوتا یہ ایک پروسس کے ساتھ شروع ہوتا ہے تو یہاں پر یعقوب جو ہے وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہمارے لسٹ کا ہماری جسمانی خاشوں کا جو ہماری گناہ الودہ سرشت سے پیدا ہوتی ہے اس کا سورس کیا ہے اچھا یہاں پر سورس کون ہے شیطان نہیں ہے خدا نہیں ہے بدروح نہیں ہے کون ہے میں خود میری پرانی انسانیت میرے اندر پرانا انسان اس کا سورس ہے اور یعقوب کہتا ہے ہاں آدمی ہر کوئی اپنی ہی خاشوں میں کھنچ کر پھنس کر اچھا یہاں کوئی لفظ ہے اس کو بھی ذرا گوھر کیجئے کہ خواہش لسٹ پشن اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے میں صرف آپ کو clarity کے ساتھ کیا آپ سمجھیں ایکشلی یہ پروسس کیا ہے چونکہ اس کو سمجھنا ضروری ہے اپی تھومیاں جو لفظ ہے یہاں پر خواہش اور جسم کی خواہش اور یہاں پر اپی کا مطلب ہے ٹو ورڈ کی طرف اور تھومیاں کا مطلب ہے کہ کسی کی طرف دل لگانا